بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون کا چپٹر نمبر چھے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ گورنمنٹ کا جو حق کے ملکیت ہوتا ہے اور اس کے مطالق جو قیاس کیا جاتا ہے حکومت کے حق کے بارے میں جو زیادہ تر مائنز کے بارے میں اور منرلز کے بارے میں میٹلز کے بارے میں یا جو ایکسپلوریشن ہوتی ہے زمین کے اندر سے اس کے بارے میں آج ہم چپٹر ڈسکس کریں گے کہ حکومت کا کیا رائٹ ہے تو اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہیں وہ فارٹی نائن سے لے کر ففٹی تری تاکھیں اور یہ پاور ٹو میک ریکارڈ اور یہ ریکارڈ بنانے کا جو پروسیجر ٹو میک ریکارڈ اس کے اندر ایک پانڈر چیمٹر ہے جو لینڈ ایونیو میں نے اس کے اندر انٹر کے ہے تو دوستو ٹرپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فاجاز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتاتل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلی سیکشن ڈیو ہے وہ سیکشن فارٹی نائن ہے اب یہ فارٹی نائن ڈیل کرتی ہے رائٹ آف گورنمنٹ ان مائنز اینڈ منرلز اب یہ جو سیکشن فارٹی نائن ہے اس کے اندر لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے کیا کہا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جب کسی قانون یا عدالتی ڈیگری کی ادم مجھگودگی میں کہیں کوئی کان واقع ہو کوئی منرل ہو کوئی ایکسپلوریشن ہو کوئی گیس نکلے تیل نکلے یا کوئی مادنیات نکلے یا کوئی پتھر نکلے یا کوئی جیم نکلے وہ حکومت کی ملکیت تصور ہوگا یہ سیکشن فارٹی نائن کا خلاصہ ہے کیا خلاصہ ہے کہ جب کوئی قانون ایگزیسٹ نہیں کرتا جب کوئی عدالتی ڈیگری نہیں ہے یا کوئی کسٹم رواج نہیں ہے یا وہ لا وارس ہے یا اگر وارس مال ابھی ہے اگر کوئی قانون نہیں ہے یا کوئی ڈیگری نہیں ہے تو پھر اس کو حکومت کی ملکیت کیاس کیا جائے گا پریزمشن ٹو بی دی آنرشپ آف گورنمنٹ تو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر چپٹر یہ کہتا ہے کہ من جمنا اور چیزوں کے کوئی ایسا قانون جو کہ اس سے کانٹریری ہو اس سے متصادم ہو یا کسی عدالت کا فیصلہ یا ڈیگری یا حکم یا کسی مجاز آثارٹی کا حکم یا کوئی رواج یا استعمال کا حق یا کوئی معاہدہ یا کوئی ایگریمنٹ یا کوئی ڈاکومنٹ جس میں اگر لکھا گیا ہو یا بتایا گیا ہو کہ یہ مائن یہ کان یہ ایکسپلوریشن یہ یہ جو یہ جو گری نائٹ کے پتھر ہیں یہ پہاڑوں کے اندر جو پتھر ہیں یا کوئی جنگل ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اگر اس کی بابت ملکیت کے بابت کوئی کانون نہیں ہے کوئی عدالتی ڈگری نہیں ہے تو سنجھا جائے گا کہ یہ بفاقی یا پھر پورنشل گورنمنٹ کے ملکیت کے اندر آتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک وضاعت بھی کی ہے وضاعت کی ہے کہ جب ایکسپلوریشن ہو کوئی تیل نکلے کوئی گیس نکلے کوئی سونا نکلے کوئی میٹل نکلے یا کیوں نیکلئر انرجی ہو تو اس جو چپٹر رہازہ کے اندر یا اس کے جو سیکشن فارٹی نائن سے لے کر فیفٹی تری تک جو حکومت کا لفظ جب ہی استعمال ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بفاقی حکومت ہے جب یہ چیزیں نکلتی ہیں کوئی تین نکلتا ہے گیس نکلتی ہے کوئی گولڈ نکلتا ہے کوپر نکلتا ہے مادنیات کوئی نکلتی ہے نیکلئر انرجی کو کوئی سلسلہ نکلتا ہے تو یہ پھر فاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اونر تصور ہوگی اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وہ وہ ہوں گے کوئی فارسٹ ہے کوئی ویسٹڈ لینڈ ہے یا کوئی اپنا انٹی انٹی ویسٹ ڈسپوٹیٹ کوئی ایریا ہے یا کوئی جنگل ہے کوئی چراغہ ہے یا کوئی اس سے علاوہ کوئی بھی ایسی وہ ڈیزرٹ ہے یا کوئی پاڑی علاقہ ہے یا فارسٹ ہیل فارسٹ ہے تو پھر وہ سبائی گورنمنٹ کے ماتیت ہونا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی اب سیکشن فیفٹی کیا کہتی ہے سیکشن فیفٹی کہتی ہے کہ پریزمشن ایس ٹو آنرشپ آف فارسٹ کیوریز انڈ ویسٹڈ لینڈ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب معاملہ آئے گا کسی جنگل کا کسی کیوریز یعنی کہ یہ جو پتھر کے کانے ہوتی ہیں جیسے جیبسن کے کان ہوگئے ماربل کے کان ہوگئے یا ماربل کے پتھر ہوگئے یا کوئی دیگر جیمسٹون ہوگئے یا جو بھی قیمتی پتھر ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو ویسٹڈ لینڈ ہوتی ہے یا ڈیزرٹ ہوگیا تو جب ان کی اونرشپ کا قیاس کرنا مقصود ہو تو پھر انہوں نے دو طریقے بتائیں لینڈ ریمنیو ایکٹ بنانے والوں نے اس میں انہوں نے پہلا یہ طریقہ کہا ہے کہ اگر ایکٹ حاضر کے تحت ریکارڈ آف رائٹ جب بنایا جا رہا ہوگا یا اس کے ترتیب دیا جا رہا ہوگا یا اس کے ترمیم کی جا رہی ہوگی یا مولیفائی کیا جا رہا ہوگا تو ایسی زمین جو ضائع ہو رہی ہو یا کوئی جنگل ہو کوئی چراغہ ہو کوئی کان ہو پتھر کی ہو ماربل کی ہو گرینائٹ کی ہو یا کوئی ایسی زمین جس کے اوپر کسی کا قبضہ نہ ہو یا کوئی ایسی زمین جس کی کوئی ملکیت نہ ہو یا لاوارس زمین ہو یا کوئی ڈیڈرٹ ہو یا ایسی کوئی دیگر ملتی جلتی کوئی چیز ہو کہ جس کے مالک کے بارے میں اگر کسی قانون کے اندر سریحن درج ہے تو سریحن مطلب کہ اس کے بارے میں کسی مالک کا درج نہیں ہے اور یہ ایک حاضر جو ہے اس کے بنائے جانے کے پہلے اور ریکارڈ آف رائٹ کے اندر اس کا کوئی اندراج نہیں ہے تو پھر وہ حکومت کی ملکی ہے تو اگر ریکارڈ آف رائٹ جب اٹھانو سے اکاتر میں بنایا گیا اور اس میں کسی کان کو کسی میٹل کو کسی جنگل کو کسی ڈیزرٹ کو کسی پہاڑ کو یا کوئی بھی ایسی جو بھی چیز بھی ہے اگر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر اٹھانو سے اکاتر کے بعد اگر وہ منشن ہے اس ریکارڈ آف رائٹ کے اندر کوئی اونر منشن ہے تو پھر اس کو پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ فلان شک جس کا ریکارڈ آف رائٹ یا جمعبندی کے اندر نام لکھا گیا ہے یہ اس کا مالک ہے حکومت نہیں ہے تو سیکشن پچاس کا خلاص ہے یہ ہے کہ تمام مادنیات یا ان کی کانی یا چاہے ان کا ذکر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر ہو یا نہ ہو وہ حکومت کی ملکیت پرزیوم کی جائیں گی کیاس کی جائیں گی یہ اس کا خلاصہ ہے باقی انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دی ہے بہت اس کو ہارٹ اور ٹف رول نہیں بنایا اس میں کہا جی کہ اگر یہ جو اگر کچھ زمین ہے جس کا ریکارڈ آف رائٹ میں اس ایکٹ حضا جو ہے اس کے بننے سے پہلے اگر ان کا ذکر نہیں ہے اگر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر جب بنایا گیا تھا یا بنایا جا رہا تھا اور اس وقت کسی مائنز کا کسی چراغہ کا کسی جنگل کا کسی میٹل کا یا جو بھی چیز زمین سے ایکسپلور ہوتی ہے یا جو ویسٹر لینڈ ایکسپلور ہوتی ہے اگر اس کا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر سری ہن اس کا وہ موجود نہیں ہے ملکیت کسی کے موجود نہیں ہے وہ لا وارس ہے تو یہ جو ایکٹ جب بنایا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ اس کے بعد یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کی تصور ہوں گی ایکٹ آزا کے تحت یہ فارٹی نائن ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ایکٹ آزا جب بنایا گیا اور اس میں جب ریکارڈ آف رائٹ جب اس کے تحت ترتیب دیا گیا اور اس کے اندر یہ آ گیا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر کہ کسی مائنز کو کسی چراغہ کو جنگل کو یا کسی پہاڑا کو کسی بندے کا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر کسی کسٹم رواج کے تحت کسی گاؤں کا بتایا گیا ہو تو پھر وہ اس گاؤں کا اس بندے کا اس پرائیوٹ بندے کی ملکی تصور ہوگا کیاس کیا جائے گا اس کا حکومت یہ ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تیسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ جو پریزمشن دفعہ حاضر کی جو ایک سب کلاس ون میں دی گئی ہے اس کو درجہ اگر ریبٹ کیا جائے کسی ایسے طریقے سے تو پھر پریزمشن کی نویت چینج ہو سکتی ہے پہلی کسی ایسے ریکارڈ سے یا کسی ایسے رپورٹ سے جس میں مثال کے طور پر کسی گورنمنٹ جو ہے ریکارڈ آف رائٹ بنانا چاہتی ہے ایکٹ ہزاکت ہے اور اس سے پہلے کسی جنگل کسی چراغہ کسی اپنا پہاڑ فارسٹ یا کسی مادنیات یا جو بھی ان کا وہ جو علاقہ ہے اس میں کوئی بھی جو زمین ہے یا لاوارش یا چراغہ اس کے بارے میں اگر حکومت اس کے اوپر حکومت اپنی ملکیت میں لینا چاہتی ہے لیکن کوئی وہ گاؤں کے لوگ آ جاتی ہیں اور وہ آ کر گورنمنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ زمین ان ڈاکومنٹس کے تحت گاؤں کی ہے یہ لوگوں کی ہے تو پھر وہ ان کا وہ جو ہے وہ ان کا وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو درست اور قانونی پرزوم کیا لے گا اور اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کاغل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو اسیسمنٹ کے ٹائم اسیسنگ ایک تی ٹائم آف اسیسنگ اسیسمنٹ افیسر نے اس کو ڈیلیور کیا تھا یا اس کے اوپر ہم نے ٹیکس دیا ہے یا جو بھی میٹر ہے وہ اس کا پریزمشن حاصل ہو سکتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ریکارٹ اور رپورٹ کوئی نہ ہو اس کے بارے میں تو پھر مثال کے طور پر کسی چراغہ کا کسی گاؤں کے اندر یا کسی پہاڑ کا یا فارش کا یا مادمیات کا کوئی ریکارٹ نہیں ہے ریکارٹ آف رائٹ کے اندر بھی نہیں ہے ریکارٹ جونبندی کے بندر نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی وہ ٹیکس کی کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کمپیئر کیا جائے گا اس کے ساتھ برابر میں اگر کوئی گاؤں ہے اور اس کے اندر اسی طرح کا کوئی پہاڑ موجود ہے یا فارش موجود ہے اس کے اندر کوئی ملکیت لگی ہو ہے پرائیویٹ لوگوں کی یا ان گاؤں والوں کی تو جو عدالت یا اس کو پرزیم کرے گی کہ یہ جو جگہ ہے ان لوگوں کی ہے اس کی اوپر گورنمنٹ کا حق نہیں ہو سکتا نہ دے سکتے ہیں تو پھر اس کو پرزیم کیا جائے گا کہ یہ پرائیویٹ لوگوں کا یا گاؤں والوں کا حق ہے اس کے بعد انہوں نے تیسری بات انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ ان کانوں مادنیات پر اگر پرائیویٹ ملکیت میں ہوں ملکیت میں ہوں گی ہوں تو ان کی ٹیکس اسیسمنٹ کی جائے گی اور حکومت ٹیکس وصول کرے گی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ جو ہے کوئی مائن یا فارس یا چراغہ جو جس جو لوگوں کی پرائیویٹ لوگوں کی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس لینے کی مجاز ہوگی چوتھی بات انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ جب تک کسی کان جنگل وغیرہ پر پرائیویٹ حکم ملکیت ثابت نہیں ہو جاتا جب تک کوئی بندہ یا گاؤں یا جو لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی کے کسی مائن کے اوپر کسی جنگل کے اوپر کسی چراغہ کے اوپر کسی ایکسپلوریشن کے اوپر اگر وہ اپنا حال کے ملکیت نہیں جتاتے یا ثابت نہیں کر دیتے اس وقت تک وہ حکومت کی ملکیت تصور ہوگا اور حکومت اس سے تمام اڈوانٹیج اٹھا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ون سیکشن فیفٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن فیفٹی ون کہتی ہے کہ کمپنسیشن آف انپریجمنٹ آف رائٹ آف تھرڈ پرسن ان ایکسرسائز آف آف رائٹ آف گورمنٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر گورمنٹ جو ہے کسی مائنز پر یا کسی جگہ سے گیس نکلتی ہے تیل نکلتا ہے یا وہاں سے کوئی کوئی مادنیات نکلتی ہے کوئی پتھر نکلتا ہے کوئی ماربل نکلتا ہے کوئی جیبسن نکلتی ہے یا کوئی بھی چونہ نکلتا ہے یا کوئلہ نکلتا ہے اور وہ جو علاقہ ہے وہ کسی پرائیویٹ بندے کی کسٹریڈی کے اندر ہے اور حکومت جو ہے اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتی ہے فارٹی نائن اور فیفٹی کے تیہ اور اس کو اپنے پوزیشن کہ وہ جو زمین جس شخص کی ہے اس بندے کو پراپرلی کمپنسیٹ کرے اور اس کو بندے کو جو بھی تکلیف ہوئی ہے اس کی جتنے بھی جگہ گئی ہے جتنا بھی اس کا رائٹ بنتا ہے ایکسپلوریشن کے اوپر اگر کوئی رائٹ بنتا ہے تو لینڈ ایکوزیشن اٹھارہ سو چورانوے کے تحت اس کو حکومت جو ہے وہ ذرہ نقصان دے گی ذرہ تلافی دے گی اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گی اس کو جو وہ جو رائٹ اس کا بنتا ہے اس بندے کا وہ اس کو دے گی یا جو بھی اس کے ساتھ ایگرمنٹ کرتی ہے وہ گورنمنٹ اس کے کرے گی اور اس کو اس کا جو رائٹ بنتا ہے اس کو وہ دے گی اور دوسری بات اس نے انہوں نے یہ کی ہے یہ فیفٹی بان کے اندر کہ یہ جو ذرہ تلافی ہوگا یا جو یہ جو اپنا یہ جو کمپنسیشن ہوگا اس کا تائین جو ہوگا وہ قریب قریب اسی طرح ہوگا کہ جس طرح لینڈ ایکوزیشن ایٹ اٹھانو سے چھرانوے میں درجہ اس طریقے کے مطابق اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ٹو اب سیکشن فیفٹی ٹو کیا کہتی ہے پریزمشن ان فیور اپ انٹریز ان ریکارڈ آف رائٹ ان پری ایڈیگل ریکارڈ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹ جو جمعہ بندی کے اندر جو اندراجات ہیں ان کو درست اور قانونی کیاس کیا جائے گا اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کب اس کو قانونی اور درست کیاس کیا جائے گا اس میں انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا اندراج جس کو ریکارڈ آف رائٹ میں کسی رائیل وقت قانون کے تحت کسی آرڈر کے تحت عدالتی حکم کے تحت ڈگری کے تحت کسی کسٹم کے تحت کسی ایگزیسٹنگ لاغ کے تحت اگر کسی چیز کو ریکارڈ آف رائٹ کا حصہ بنایا گیا ہے کوئی انٹری اس قانون کے تحت کسی کو ڈالی گئی ہے یا جمعہ بندی میں یا کسی پریارڈی کل ریکارڈ یا جمعہ بندی ایکٹ آزا کی تحت لینڈ ڈیونیٹ کی تحت اگر کوئی ترتیب اور تشکیل دی گئی ہے یا اس کے اندر کوئی انٹری ڈالی گئی ہے اس کے کسی رول کو بروے کار لاتے ہوئے اس وقت تک نے بھی انٹریز ہیں ان کو اس وقت تک درست تصور کیا جائے گا کہ جب تک کہ حکومہ جو ہے ان کو کسی قانون کے تحت تبدیل کرنے کا حکم سادر نہیں کر دیتی یا کوئی متبادل اس زمن کے اندر کوئی قانون وضع نہ کر دی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی تری سیکشن فیفٹی تری کہتی ہے کہ سوٹ فارڈ ڈیکلیریشن یا ڈیکلیریٹری ڈگری بائی پارسن اگریو بائی ان انٹری ان ریونیو ریکارڈ اب جب حکومت نے کسی قانون کے تحت کوئی ڈگری کوئی انٹری کسی قانون کے تحت یہ کسی ریکارڈ آف رائٹ یا جمعبندی کے اندر ڈال لی اب اس کے حکومت کے اس ایکٹ کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو اگریو تصور کرتا ہے کہ یار یہ جمعبندی کے اندر یہ جو قومت نے کسی قانون کے تحت یہ میرے خلاف انٹری ڈالی ہے جو میرے مفادات کو نقصان دیتی ہے میرے رائٹس کو نقصان دیتی ہے یا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر مثل عقیت کے اندر یا جمعبندی کے اندر پریریڈیکل ریکارڈ کے اندر کوئی ایسا اندراج کرتی ہے جس سے اس کا حق متاثر ہوتا ہے اس کا مفاد متاثر ہوتا ہے اس کی لائیبلیٹ رسپانسبلیٹی متاثر ہوتی ہے تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اگریو ڈوں اور اور اس جگہ کا قبضہ اس بندے کے پوزشن کے اندر ہے تو اس شخص کو حق حاصل ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ کسی دیوانی عدالت کے اندر جائے سیول کورٹ کے اندر جائے اور حکومت کے اس ایٹ کے خلاف حکومت کے اس انٹریٹ ڈالنے کے خلاف وہ جو ہے وہ سپیسیفک ریلیف ایٹ کے تحت وہ ڈیکلیریٹی سوٹ عدالت کے اندر لے کر آئے اپنے حق کو ثابت کرے اور جو بھی پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو پھر گورمنٹ اس کے مطابق کام کرے گی ریکارڈ آف رائٹ کے اندر اس کی درستگی ہو سکتی ہے یا انٹیکٹ رہ سکتا ہے یہ اس کا ثابت کرنے تک منصر کرتا ہے ثابت کرنے کے اوپر منصر ہوتا ہے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ کا کوئیسن ہے